بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کی دیروہ خوشات پھولی کریں آمین آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ریسپی لے کیا ہوں مجھے لید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی آسانی سے اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے یہ ایک نان ہے تھوڑے سے علوم میں نے بھائی کیے یہ تھوڑے تھوڑے مسالے رکھیں بلکل تھوڑے 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 یہ تھوڑی چیلدی ہیں سلو مرچہ کالی مرچہ چاٹ مسالہ گرم مسالہ سابت سوکہ دنیا نمک ایک لیمون تقریبا دو چمچ بیسن کے ایک کرنا ہے سب سے پہلے ہم آرمون میں یہ مسالے ڈا ہے شامل کریں گے یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بیسن میں جائیں گی یہ ہم بعد میں آپ کو دکھائیں گے ہم آنڈا کو بسم اللہ الرحمنہ باہر نکالے دیں پلیٹ میں ہی انہیں میکس کالے دیں بسم اللہ الرحمنہ پہلے علو دوڑ دیں علو دوڑنے کے بعد بسم اللہ الرحمنہ بہت نرمہ ہاتھ سکتے اور سکتے ہیں یہ مسالے بھی میں نے ساتھ رکھیں یہ مسالے بھی ساتھ ہی میکس پہ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے میکس بھی ہو گئے اور مسالے بھی سارے اس میں شامل ہو گئے ہیں میں نے آپ کو ایک ہی برتن میں اس لیے آج کو آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس برتن نہ ہو کسی ٹائم ایسا ہوتا نا بندہ کے پاس ایک ہی برتن ہے تو آپ ایک برتن میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو ریسپی کا نام نہیں بتایا ریسپی ہے نان کے سینڈوچ یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوں گے یہ میکس پہ جائے تیار ہو گیا اس کو اگر آپ نے اس برتن میں سے نکالنا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں اگر نہیں نکالنا تو اگر آپ سینڈوچ کے پیس بنائیں اور سوری نان کے پیس بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ انڈا آپ ساتھ ساتھ سوری آرلو لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ چھوٹے سے نہیں پیس ہو رہا تھا میں نے کہا یہ تھوڑی تیز ہے اس سے آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں جتنے آپ نے بنانے ہو چھوٹے اس سے بچھوٹے کرنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے پیس کر لیا کچھ میں نے بڑے رکھی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کچھ میں نے بڑی کی ہیں یہ دونوں کو تیار کروں گے پھر آپ وہ دکھاؤں گی اب میں اس کو سائیڈ پہ کر دیوں پیسن میں ہلکہ زیادہ نمک ڈالیں گے اور کچھ نہیں ڈالیں گے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ چاٹ مسالہ اور کھلکی سے کھالی میں چھوٹے سکتے ہیں کچھ نہیں ڈالیں گے ایک انڈہ ڈالیں گے اور ایک لیمان بیج نکال لیں گے پھر ایک لیمان چھوٹے گے جو اس کے لیشی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاتھ سے ہی کر لیں گے بسم اللہ الرامہ نیرائم اب ہم آپ کو سینڈوچ تیار کر کے دکھاتے ہیں اس طرح اس طرح رکھنا ہے ڈال تک لگا دینا اس کو جو بہت ہی مزیدار بنے گے اس پر اس کے اوپر ٹائم بھی تنا نہیں دگتا آپ کو بھوک لگی بہت زیادہ جب مہمان آ دیں تو آپ یہ مزے کا سینڈوچ بنا کے کھلا سکتے ہیں منٹوں میں وہ بھی اور اوپر ایسے رکھ دینا یہ گی گرم ہو رہا ہے جب گی گرم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو مسالے میں آپ کو ڈپ کر کے دکھاؤ یہ تھوڑا پیس میں نے چھوڑا رکھا تھا وہ بھاری رکھا تھا دونوں طرح جس طرح آپ کا دل چاہے بنا سکتے ہیں اس سے بھی بھاری کرنے وہ بھی آپ تیار کر سایتے ہیں لیکن درمیانی چیز جو ہے وہ زیادہ صحیح رہتی نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ موٹی وہ زیادہ مزے ہوتی ہے یہ جو علموں کا مسالہ ہے یہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے جتنا آپ کو اپنے ساندھو رکھتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ روح کیسے کر لیں میرے خیال میں گرم ہو گیا میں آپ کو ڈپ کر کر دکھاتی ہوں بہت مزیدار بنیں گا بہت ہی جلدی سا کناروں کو بھی اس طرح دالے نائے مسالہ آپ نے نہ دو زیادہ گر سخت رکھ نہ زیادہ نرم رکھ یہ ایک میں ڈھا دیا اس میں ڈھا 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 اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریبا دو سے ڈھا ڈھا لگے ایک سائیڈ کو تقریبا ڈھا لگے اب ہم آپ کو اس کی سائیڈ چین کر دکھا دیکھیں بسم اللہ مہین دو منٹ ہو گئے دیکھیں ماشیاللہ کسی سیادہ انکہ کلر آگے دو منٹ آگے بسم اللہ آم 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 شیف آپ کوئی بھی بنا سکتے بنا ماشیاللہ بسم اللہ مہین ایک منٹ ہو گیا دیکھیں ایک سائیڈ کو زیادہ جو پہلی سائیڈ وہ ایک سائیڈ کو دوسری چیار ہو جتی تو دوسری سائیڈ کو کم ٹائم گئی گئی اس کو ترہ ٹائم بھی لے گئی اس طرح کنارہ کو بھی اپنے اچھی طرح جیس کار کر گئی 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 ماشاء اللہ سے کتنے پیارے سینڈویج تیار ہو گئے ہیں یہ آپ چائے کے ساتھ مزی سے کھائیں اگر آپ چائے کو نہیں پسند کرتے تو آپ دہی کے ساتھ کے ساتھ جس طرح آپ کا دل چائے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو آپ اپنے روح پرشتے داروں کو دوسروں کو شیئر کریں